موسیقی اسی امدان سے چونکہ ہم سور فاتح میں پڑھ کے آئے تھے کہ سرات اللہذین نمت علیہم غیر المخدوب علیہم بل ربطو علیہم اللہ ہم یہ یہودیوں اور عیسائیوں کے راستوں سے تیری پناہ میں آتے یہودیوں کا ذکر سور پترہ کے اندر تفصیل سے بیان کیا گیا اور اسی طرح نصارہ کے ذکر کو اللہ رب العزت نے سور آل عبران کے اندر بیان کیا یہاں پر آباز ہو رہا ہے سیدنا عمران علیہ السلام کے حوالے سے یہ آل عبران کی اللہ رب العزت نے فضیلت بیان فرمائی یہ عیسیٰ صلی اللہ علیہ السلام کے معنی ہیں اور ان کی زوجہ کے بارے میں یعنی بیوی مریم کی والدہ کے بارے میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ رب بھی اتنی نظر تو لگا ماں فی بطنی محاورتہ ان کے اخلاص کا عالم دیکھئے فرماتی ہیں کہ اللہ رب العزت یہ جو بچے کو بھی میں نے نہیں جنا اللہ میں اس کو تیرے دین کے لئے وفت کر دی یعنی کس اخلاص کی بات تھی کہ اللہ رب العزت اس کو میں نے تیرے لئے وفت کر دیا اور فرمایا کہ جب انہوں نے جب فرمایا کہ جب واضح حمل ہو تو کہا اللہ رب العزت یہ تو بیٹی ہے اور بیٹی تو بیٹوں کی طرح نہیں ہوتی لیکن اللہ میں نے اس کا نام مریم رکھا اور میں اس کو شیطان سے تیری پناہ میں دیتی یقین جانئے یہ اللہ رب العزت کے آگے جب کوئی اخلاص کے ساتھ جب بھی اللہ سے دعا کرے اپنا کوئی عمل پیش کرے اپنی کوئی چیز اللہ رب العزت کے آگے رکھے یقین کریں اللہ کی وہ غیور ذات ہے اللہ رب العزت کے آگے جب اخلاص سے کوئی چیز آتی ہے تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ اللہ رب العزت اس کو خبول نہ کرے اللہ کے لئے کوئی انسان کوئی عمل کرتا ہے اللہ اس کو اتنا عطا کرتا ہے اتنا عطا کرتا ہے کہ وہ بندے کی سوچ میں نہیں ہوتا اللہ رب العزت سلماتے ہیں انہوں نے اپنے بچے کو اللہ کے لئے پیش کیا اللہ نے کہا اپنے بہترین طریقے سے اس کو قبول کیا کیونکہ ان کا وہ اخلاص تھا وہ جذبہ تھا جس کو اللہ رب العزت نے دکھا اور پھر فرمایا کہ وَقَفْفَلَحَ زَخْرِيَا ان کی کفالت سید علم زکریہ علیہ السلام کو سوپی پیانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے مخاری میں کونچ گئے فرمایا مردوں پر مہت سے کامل ہوئے لیکن عورتوں کے اندر ایک آسیہ علیہ السلام جو فران کی بیوی تھی اور ایک مریم بنت عمران اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو فضیلت ہے جیسے کہ کھانے کے اوپر سرید کو فضیلت حاصل ہوتی ہے سیدہ زکریہ علیہ السلام جو ان کی کفالت کرتے تھے جہاں ان کے پاس محرام میں جاتے ہیں جہاں وہ عبادت کیا کرتی تو ان کے پاس پھل باتے جو کہ بے موسم کے پھل ہوتے ہیں تو ان سے پوچھتے کہ یا مریم انہا رکھے حاضر کی کہاں سے تمہارے پاس آتے ہیں وہ کہتی کہ یہ اللہ رب العزت کے پاس ہے اور سیدہ زکریہ السلام کا معاملہ یہ ہے کہ بزرگ ہو چکے ہیں اولاد کی شبید خواہش ہے اور جو بیوی ہے وہ بان جائے اب اللہ والوں کا معاملہ دیکھیں کہ جب وہ اللہ کی کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو فوری طور پر اللہ کی طرح متوجہ ہوتا ہے کہا اللہ بے موسم پھل اللہ رب العزت انہا لی کا تعال دکری یا رب اللہ رب العزت نے موضانہ طور پر اللہ رب العزت نے ان کو پر احسان فرمایا کہ اللہ نے ان کو سیدہ یایہ علیہ السلام عطا فرمایا اس طرح بیوی مریم کے لئے اللہ رب العزت نے سیدہ حیث علیہ السلام کو عطا فرمایا کہ جیسے کہ اللہ رب العزت کے نزدیک آدم علیہ السلام کی مثال ہے کہ بغیر باپ کے اور ماں کے اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو بنایا اور بغیر باپ کے اللہ رب العزت نے موجزے سے مریم علیہ السلام کو سیدہ نعیزہ عطا فرمایا اور پھر ان کو موجزات عطا کیا دیکھیں جس قوم کے اندر جس فن کا علوج ہوتا ہے اللہ رب العزت اسی فن کے اندر لبی کو موجزہ دے کر بھیجتے ہیں جو کہ عام انسانوں کی چیز نہیں ہوتی جیسے کہ موسیلہ السلام کے دور میں وہ جادو کرتے ہیں کہ سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہے اسی طرح اسی صلی اللہ علیہ السلام کے دور میں میڈیکل طب کا فن کا حروش تھا تو اللہ رب العزت نے ان کو یہ موجزات عطا فرمائے کہ وہ پرندہ بناتے بٹی کا اور اس پر پھوک مارتے تو اللہ کے حکم سے وہ زندہ ہو جاتا وہ پرندہ ہو جاتا اللہ کے حکم سے وہ فرماتے ہیں مردہ زندہ ہو جاتا ان کے سامنے جو نابینہ ہوتے پیلائشی نابینہ ہوتے ان کو اللہ کے حکم سے شفا دے دیتا جب کو برز کا مرض ہوتا ان کو اللہ کے حکم سے شفا ہو جاتا جو کھاتے ہیں اور جو زخیرہ کر کے آتے ہیں اس کے بارے میں بتا دیا کرتے ہیں اور اس کے بعد جو بات وہ بیان فرماتے ہیں کہ میرا اور تمہارا رب اللہ ہے یعنی عیسائیوں کو یہ مغادر ہے کہ یہ سب کام جو مردوں کو زندہ کر دیں جو مغادر زندہ نابینہ ہوں ان کو شفا عطا فرما دے تو یہی حدہ ہیں انہوں نے کہا ان اللہ ربی و ربکو میرا اور تمہارا رب اللہ یہ جتنے کی چیزیں ہیں یہ موجزات اللہ کے حکم سے میں کرتا ہوں اور یہ موجزات کو دیکھنے کے بعد میں جب وہ ایمان نہیں لائی ان کی قوم اور ان میں یہودیوں نے ان کے قتل کی سازش کی اور حددہ کہ ان کے قتل کیلئے آ گئے تو اذا رب العزت نے انہی میں سے ایک شخص کو جو ان کے ساتھ تھا ان کا ہمشکل بنا دیا اور اللہ نے اپنی قدرت سے ان کو آسمانوں پر اٹھا دیا انہوں نے بڑی کوشش کی اور وہ یہی سمجھتے رہے کہ جس شخص کو جو ان کے ہمشکل تھا اس کو انہوں نے پھانسی سولی دی دی اور وہ یہ سمجھتے رہے کہ ایسان ساتھ و سلام کو امتتر کر چکے جبکہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ انہوں نے تدبیر کی اور اللہ نے تدبیر کی اور اللہ بہتری تدبیر کرنے والا ہے اس کے بعد آیت مباہلہ کا ذکر ہے مباہلہ اس چیز کو کہتے ہیں کہ جب ہم تو باطل میں کشمکش ہوتی ہیں دونوں طرف سے دلائل ہوں اور وہ دلائل نہیں دے پاتے اور آپس میں جب مقابلہ ہوتا ہے تو کہتے ہیں آؤ اللہ رب العزت کے ساتھ میں اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ جو جھوٹا ہے اللہ اس پر اپنا عذاب نازل کر دیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد فتح مکہ کے بعد نجران سے عیسائیوں کا ایک وفت آیا اور انہوں نے آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہنس کرنے لگے جدان کرنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دلائل دیا جو ہم کے ساتھ واضح تھے وہ نئی مانے تو اللہ رب العزت نے آیت مباہلہ نازل کی تعالا منتو عبنانا وابناناکم بنسانا ونساناکم وانفوسنا وانفوسکم کہ آؤ تم بھی اپنے گھر والوں کو سب کو لے کر آجاؤ تو پھر اللہ رب العزت کی لعنت ہوگی پھر اللہ کا عذاب ہوگا تو وہ ڈر گئے اور وہ نہیں آیا اور پھر ایک وقت آیا کہ انہوں نے جذیہ دے کر مسلمانوں کے اندر میں آکے جذیہ دے کر رہنا خوبص کیا اس کے بعد دعوت کا اللہ رب العزت نے اسنوب سکھایا تعالوا الہا کلمت سوائم بیننا وابینکم کہ آؤ اہل کتاب سے کہا جا رہا ہے کہ آؤ اس بات کی طرف جو ہم میں اور تم میں یقصہ ہے مشترک ہے کومن پوائنٹ ہے اس کی طرف آؤ وہ کیا ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے یعنی یہ دعوت کا اسلوب سکھایا جا رہا ہے جو ہم سے عمومی طور پر یہ غلطی ہوتی ہے کہ در ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں تو مخالف آنا جس بات میں ہمارا اختلاف ہوتا ہے اسے اختلافی نقطے سے آغاز کرتے ہیں اللہ یہاں پس کہتے ہیں کہ آپس میں کومن پوائنٹ سے اختلافی بات سے گفتگو کا آغاز کیا کرو اور اس قرآن کی ہمتانیت دیکھئے کہ اگر اہل کتاب میں کوئی خوبی ہے تو اللہ نے مجزت اس کو بھی بیان فرماتا ہے ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ آپ خزانہ رکھوا دیں ان کے پاس آمانت یہ آپ کو لوٹا دیں گے اور فرمائیں کہ اکثر ایسے ہیں آپ ایک دینار رکھوا ہیں بعض ایسے ہیں کہ جب تک ان کے سر پر کھڑے نہ ہو جاؤ وہ آپ کو واپس نہیں لوٹائیں گے آج مسلمانوں کے اندر یہ کیفیت آج ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کو بیان کیا اللہ رب العزت نے تمام انبیاء سے اہد لیا کہ اگر آپ کی زندگی میں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں تو آپ ان کی نصرت کریں گے کہ اوپر ایمان لے کر آئیں گے اور تمام نبیوں نے یہ اہد کیا اللہ رب العزت کے ساتھ کہ ہم ایسا ہی کریں گے سیدہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ توران کوئی رکھتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بدلنے لگا چہرے کا رم متغیر ہوگی صحابہ نے ان کو روگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائیں کہ یہ صاحب توران بھی آ جائیں گے موزر صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ جائیں اور مجھے چھوڑ کر تم ان کی اتباہ کرو گے تو گمراہی میں پڑ جاؤ گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شریعت آ جانے کے بعد کسی اور کی شریعت اب چلنے ہی سکتی تو اندازہ لگائی ہے کہ ہمارے اپنے رسم و رواد جو شریعت سے ٹکراتے ہیں ہمارا اپنا مزاج ہمارے اپنے معاملات کیا وہ شریعت سے ٹکرانے کے بعد قابل خبول ہو سکتا ہے جب کسی نبی کی شریعت جو ہے وہ باقی نہیں رہی اس کے بعد حج کی فرضیت کو اللہ حرم العزب نے بیان فرمایا کہ جو حج کی استطاعت رکھتا ہے وہ حج کی طرف سفر کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی وعید فرمائی ہے کہ وہ شخص جو استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتا تو وہ چاہے یہودیوں کے مرے یا نسوانیوں کے بڑے بڑے سخت الفاظ اس کے بارے میں بتائے اور اس کے بعد وہ اہم ترین آیات جو تقریباً ہر خطبے میں کہی جاتی ہے عید کا خطبہ ہو جمعہ کا خطبہ ہو نکاہ کا خطبہ ہو ایمان والوں اللہ سے ڈر جاؤ جیسے کہ ڈرنے کا حق ہے اور دیکھو تمہیں موت نہ آئے مگر اس وحالت میں کہ تم اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرنے والے ہیں صحابہ کرام میں اللہ سے ڈرنے کس طرح ڈر جاتا ہے اس پر ہمیں عمل کر کے دکھایا ہے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ دانوں کی شخصیت کو دیکھئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے ہیں یہ وہ ہیں جو بیتر مبدس کی چابیہ لینے کے لیے جا رہے ہیں تو دنیا کے حوالے سے ان کا معاملہ یہ ہے دنیا سے ایسی بیرغمتی ہے کہ کپڑوں کے اندر پیوند لگے ہو ان کا غلام جب وہاں پہنچتے ہیں تو سمار ہے اور انہوں نے مہار پڑی ہوئی اور آدھی دنیا سے زیادہ پر حکومت کرتے ہیں اللہ رب العزت کے ان کا مقام یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا مہر دکھایا لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے چاہا میں اس میں جاؤں اور میں نے اس میں کسی کو دیکھا لیکن میں واپس آگیا عمر مجھے تمہاری غیرت یادا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیکن ابھی میں آپ سے غیرت کروں گا اتنا عزار رب العزت کیاں مقام ہیں اور معاملہ یہ ہے کہ فجر کی نماز جمع کروا رہے ہیں امیر المومنین ہیں آپ کو شہید کرنے کی کوشش کی گئی آپ کے قاتلانہ حملہ ہوا ابو لورو فروز جو مجوسی غلام تھا اس نے حملہ کیا آپ کی حصہ کٹ گیا اس کیفیت میں سیدنا عبداللہ ابن عمر جو آپ کے بیٹے ہیں انہوں نے آپ کے چہرے کو اپنی گود میں رکھا ہوا ہے آپ کا خون بیٹا ہے اور آپ کو لوگ فضائر پیان کرتے ہیں کیا آپ کا مقام ہے وہ کہتے ہیں کہ بیٹے میرے چہرے کو زمین پر رکھو کہتا ہے ابو اس میں کیا فرق ہے مطلب میں اپنی گود میں نہ رکھو میرے چہرے کو زمین پر رکھو ہاں اللہ تعالیٰ کا تخبہ اختیار کیا جاتے ہیں کس طرح اللہ سے گرا کر دیتے ہیں وہ صحابہ کے واقعات دیکھئے کہ جن سے گناہ ہو جاتا اگر غلطی ہو جاتی لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں مجھے پاک کر دیں اندازہ لگائیں یہ توبہ کا معاملہ موجود ہے اختیار موجود ہے لیکن اپنے اندر وہ خوف رکھتے ہیں کہ جب مجھے یہاں پر سزا مل جائے تاکہ جب میں اللہ سے ملوں تو اس حالت میں ہوں گے مجھے پر یہ گناہ باقی نہ ہو یعنی کہنا احسان ہے کہ ان کو معلوم ہے کہ زمین میں گار دیا جائے گا اس کے بعد منتھر مالے جائیں گے یہاں تک کہ موت آ جائے گا لیکن اس سزا تو اختیار کر دیں بار بار پر اٹھ کر آتے ہیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تاکہ اس بار کا امکان باقی نہ رہے کہ جب ہم اللہ سے ملیں تو اس حالت میں ملیں کہ ہمارے جسم کے اوپر گناہ نہ ہو ایمان پالو اللہ سے دھر جاؤ جیسے کہ دھرنے کا حق ہے اور تمہیں موت رہے مگر اس حالت میں ہو کہ تم اللہ کی فرما برداری کرنے والے ہو کہ تم بہترین امت ہو کہ تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور گلائی سے رہتے ہو تم میں سے کوئی برائی کو دیکھے تو اسے چاہیے کہ اس کو ہاتھ سے روکے وہ اس کی استطاعت نہیں رکھتا تو اسے چاہیے کہ زبان سے روکے وہ اس کی بھی استطاعت نہیں رکھتا تو وہ جو دل میں صرف گلہ سمجھ رہا ہوتا ہے وہ کمزور ترین ایمان ہے اس کا دیکھئے کہ اللہ علم بلعزت کی توفیق سے ہر انسان بعض وقت تینوں چیزوں کو اوپر عمل کروا ہوتا ہے یعنی اپنے گھر میں انسان جہاں پر سرورا ہے جہاں اس کی حیثیت ہے جہاں پر وہ توفیق اس کی روئیت میں ہے تو وہاں اس کے پاس یہ کیفیت ہوتی ہے کہ جب وہ حکم دے دیتا ہے کہ اس گھر میں میوزک نہیں بچے گا یہاں پر بحیق کا کام نہیں ہوگا تو پھر وہ ہاتھ سے روکنے والا ہوتا ہے بعد ایسی محافظ میں ہوتا ہے کہ جہاں اس کی حیثیت نہیں ہوتی لیکن وہ زبان سے کہہ سکتا ہے تو وہ زبان سے کہہ رہا ہوتا ہے اور بعد ایسی چیزیں کہ جب وہ دیکھتا ہے کہ یہ حکومتی معاملات ہیں وہ دل میں کردہ ہے تکریف ہوتی ہے تینوں مقامات پر دل میں کردہ ہوتا ہے لیکن یہاں پر وہ کچھ کہنے کی حیثیت نہیں لگتا ذَلِقَ أَزْحَمَفُ الْإِمَانِ یہ کمزور ترین ایمان کی عدامت ہے اس کی پر اتفاہ کرتے ہیں اللہ رب رزیزہ مکنی تکریف اللہ رب رزیزہ اللہ رب رزیزہ